السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے ہورر سنٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک پرسرار نوول راز پارٹ تھری جبران کی موت پر ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا اس طرح کی انکوائریز کا جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ سب کو پتا ہے اس کی فائل بھی دھول مٹی میں دب گئی تھی اس کی موت کے ایک ہفتے کے بعد پولیس ڈیپارٹمنٹ اس کو بھول ہی گیا تھا درگوش اچھی طرح جانتا تھا کہ حاشم کے خلاف ثبوت اسی پولیس تھانے میں موجود ہیں دو دن کے بعد اس کی پیشی تھی حاشم کو پوس مارٹم ریپورٹ اور آلائے قتل سمیت حاضر کرنا تھا پوس مارٹم ریپورٹ کو بدلوانے میں درگوش کو ڈاکٹر کو دو لاکھ دینے پڑے تھے اور آلائے قتل کو بدلنے میں درگوش کو کوئی زیادہ خاص مسئلہ بھی نہ ہوا تھا بس اس کو بھیز بدلنا پڑا تھا اس کو یقین تھا کہ اب حاشم کے آزاد ہونے میں کوئی مسئلہ نہ ہوگا اور درگوش یہ خوشخبری سنانے کے لیے بڑے سرکار کے پاس جانے کے لیے پرٹولنے لگا بڑے سرکار کے پاس جانے کی دو وجوہات تھی ایک تو پیسہ دوسرا توسیا اس پری رخ کی یاد اس کے دل و دماغ سے چمٹ کر ہی رہ گئی تھی ورنہ اس کی زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آئے جن موقع پر وہ حسن زن سے لطف اندوز ہوا تھا اس کو ہمیرہ نامی وہ لڑکی بھی یاد تھی جس نے ایک دو پیش قدمیوں کے بعد ہی اس کو اپنے وجود سے آگاہ کروا دیا تھا ہاں وہ اس کام میں مہارت رکھتی تھی توسیا میں کچھ اور ہی بات تھی کچھ نیا پن تھا جس نے اس کے دل کے اس گوشے کو چھو لیا تھا جہاں آج تک کوئی لڑکی نہ پہنچ سکی تھی اس کا رخ ایک بار پھر بڑے سرکار کے ڈیرے کی طرف تھا مقصد صرف اور صرف دوسیا ہی تھی اس بار وہ پولیس کی وردی میں نہیں بلکہ سیول لباس میں تھا اور اس نے اپنا ہلیا بھی بدل لیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کو پولیس والے کی حیثیت سے پہچان جائے اس لئے ڈیرے کے قریب اس کے آدمیوں نے اس کو روکا تو اس نے ایک پرچہ ان کی طرف بڑھا دیا یہ کیا ہے اور تم کون ہو ایک لمبے آدمی نے کڑک کر پوچھا اس میں لکھا ہے کہ میں کون ہوں پرچہ ان تک پہنچا دوں درگوش نے پرسکون لہجے میں کہا درگوش کی بات سن کر ان دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور پھر وہی لمبا آدمی درگوش کی طرف بڑھا اور کندے پر ہاتھ رکھ کر سرد لہجے میں بولا بڑے سرکار کا حکم ہے جب تک کوئی اپنی شناخت نہ بتائے اس کو اندر نہ آنے دیا جائے بھائی میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ پرچہ پڑتے ہی مجھے وہ اندر بلا لیں گے اب اس سالے تجھے کہہ دیا جو ایک بار تو اپنی شناخت بتائے بغیر اندر نہیں جا سکتا اتنا کہہ کر اس آدمی نے درگوش کو دھکا دیا دھکا لگتے ہی درگوش کے اندر کا پولیس آفیسر انگڑائی لے کر بیتار ہو گیا اس نے بڑی ہی زہرخند نظروں سے اس آدمی کو دیکھا پھر جو کچھ بھی ہوا تھا اس کو دیکھ کر وہاں پر موجود بڑے سرکار کے سارے آدمی چونگ گئے ان کو اس دبلے پتلے سے آدمی سے یہ توقع نہ دی دھکا دینے والا اپنے جسے سے کسی سانڈ سے کم نہ تھا مگر درگوش کے ایک تھپڑ نے اس کو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے ضرور ہلا دیا تھا کہا جاتا ہے کہ انسان پیار سے زیادہ مار کی زبان سمجھتا ہے پھر یہی ہوا ان لوگوں نے کسی پالتو جانور کی طرح درگوش کا رکا اندر پہنچانے میں دیر نہیں کی کچھ ہی دیر کے بعد درگوش بڑے سرکار کے سامنے موجود تھا ان کے ہونٹوں پر بڑی ہی دل فریب مسکراہت تھی میں بھی نہ پہچانتا اگر تم یہ رکا نہ بھیجواتے درگوش نے دھیرے سے ہسا اور بولا میں غیر سرکاری طور پر یہاں آیا ہوں اس لیے ہاتھ بڑا ہی صدا ہوا تھا تمہارا بڑے سرکار نے تعریفی جملوں سے نوازتے ہوئے کہا جواباً درگوش نے انکساری سے مسکراتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے بڑے سرکار اس کو تمیز سکھانا ضروری ہو گیا تھا اب مجھے امید ہے وہ دوبارہ کسی سے بتتمیزی نہیں کرے گا کچھ ہی لمحوں کے بعد درگوش نے گھنٹی کی آواز سنی جو کہ بڑے سرکار کے دیرے کے اندرونی حصوں میں گونج کر رہ گئی جاؤ بابا کچھ چائے ناشتے کا بندوبس کرو ہمارے مہمان کے لیے گھنٹی کی آواز سن کر ایک آدمی حاضر ہوا جس کو بڑے سرکار نے حکم دیا اس کے جانے کے بعد بڑے سرکار نے درگوش کی طرف دیکھ کر مسکر آیا اور بولا ہاں بابا اب کہو ہمارا کام ہوا یا نہیں بلکل بڑے سرکار درگوش اپنے وعدے کا پابند ہے ایک بات پوچھو آپ سے بڑے سرکار ضرور کیا آپ کسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو یہ آپ نے کیسے سوچ لیا بابا چند وجوہات ہیں جس میں ایک حاشم ہے جس پر کرمینل چارجز ہونے کے باوجود آپ نے اس کو بچایا اور دوسرا آپ کا شہانہ رہن سہن غلط اندازہ لگایا تم نے آفیسر میں ایک خاندانی شخصیت کا مالک ہوں چند گھریلو تنازات کی وجہ سے میں آج یہاں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں ورنہ دھن دولت کی کوئی کمی نہ تھی میں سمجھا نہیں تم نے جھوری سٹیٹ کے نواب آسم مرزا کا نام سنا ہے ہاں سنا ہے شاید کوئی حادثہ ہوا تھا یاد نہیں آرہا نواب آسم کے دو بیٹے تھے ایک نواب آسم کے ساتھ ہی رہ رہا تھا دوسرا بیٹا میت تھا اتنا کہہ کر وہ رک گئے ان کے چہرے پر کچھ اس طرح کے تاثرات نظر آنے لگے جیسے کہ پرانی یادوں کو ذہن میں جمع کر رہے ہوں درگوش ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو بہت بھی نوٹ کر رہا تھا پھر ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور غصہ آیاں ہو گیا درگوش اس بات کا منتظر تھا کہ وہ خود کچھ بولیں پھر بڑے سرکار نے طویل سانس لی اور کہا یہ اس دن کی بات ہے جب میں حویلی میں نہیں تھا اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا تھا وہاں مجھے نواب آسم کی موت کی اطلاع ملی جب میں وہاں پہنچا تو حویلی میں آگ لگ چکی تھی نواب صاحب کی لاش بھی اس میں جل چکی تھی لوگوں نے بتایا کہ یہ آگ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے خود لگائی تھی اور اسی میں ہی جھلز گئے اور میرے بھائی نے مجھے حویلی سے نکال دیا اور میں حاشم کے ساتھ یہاں آ گیا حاشم میرا خاندانی ملازم ہے اور غلطی سے اس نے جرم سرزرد ہو گیا ہے اور اب وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا ان کی بات سن کر درگوش سوچ میں پڑ گیا کیونکہ حاشم کی شکل صورت کسی پہلی بار جرم کرنے والے انسان کی معلوم نہیں ہوتی تھی درگوش کا اپنا تجربہ اس کے بارے میں ایک عادی مجرم کا تھا بڑے سرکار کا کریکٹر درگوش کو کافی پرہ سرار معلوم ہوا وہ اب اس کے بارے میں جلد جلد جاننا چاہتا تھا وہ بڑے سرکار کی باتوں سے اُلر ضرور گیا تھا مگر اس کا دھیان اب بھی اس قطالہ کی طرف تھا صرف اور صرف توسیہ کے خیال ہی اس کو یہاں کھینچ لائیا تھا کیونکہ اس کی ایک جھلک نے اس کو دیوانہ بنا دیا تھا رات کے اس تناٹے کو چیرتے ہوئے دیو کامت درختوں کے درمیان ایک طویل سفر تیہ کرنے کے بعد ایک ہائی روف نادر محل کے سامنے آ کر روک گئی سب ہی اندر بیٹھے ہوئے تھے سب سے پہلے ناغر نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بھرپور انگڑائی لی اور چاروں طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگا اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ چند لمحے پہلے وہ لوگ موت کے موہ سے واپس پلٹے تھے ناغر کو یقین تھا جبران کو ہمیشہ کی نین سلانے والا اس کا پورا سرار بوس ہی تھا مگر وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا تھا وہ گہری نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا ناغر نے ترچی نظروں سے نادر محل کو دیکھا اور پھر بلند آواز سے بولا باہر آ جاؤ بستلو اندر کیوں چھپے ہوئے ہو یہ الفاظ کافی کارگر ثابت ہوئے سب ہی ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے ناغر نے اپنے تینوں ساتھیوں کو گھوڑ سے دیکھا اور پھر کافی سخت لہجے میں ان کو سرنزش کرتے ہوئے بولا دوب مرو تم نے مجرموں کی ناک کٹوا دی آج مجرم تو مرد ہوتے ہیں اور تم تو عورتوں سے بھی بتر ہو استاد بزدلی کا تانہ مت دو بات انسانوں کی نہیں بھوتوں کی ہے ان میں سے جس کا نام جیک تھا وہ مسکراتے ہوئے بولا تم نے اپنی آنکھوں سے بھوت دیکھا ہے اس محل میں مگر وہ ناشتی ہوئی کھوپڑی سرکار جیک کی جگہ پنٹو نے جواب دیا استاد خون کرنا کوئی مشکل نہیں مگر بھوت آپ کے ٹونی نے کپ کپ آتے ہوئے کہا یہ ان کا تیسرا ساتھی تھا بکواز بند کرو ہم اندر جا رہے ہیں محل میں نہیں تینوں یک زبان ہو کر بولے بکو مت ناگر دھاڑا ناگر کو انکار کرنے والا صرف موت کا مو دیکھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری ایک گولی تم تینوں کو بھوت بنا کر اس محل میں بھٹکنے پر مجبور کر دے یہ سن کر ان تینوں کو واقعی سام سونکیا پھر وہ تینوں محل کی جانب قدم بڑھانے لگے یہ کسی دن ہم کو مروا کر ہی چھوڑے گا جیک نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا جیک کی آواز اتنی سلو تھی کہ وہ تینوں ہی سن سکتے تھے جیک کے اس ریمارک پر کسی نے جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چلتے رہے اب وہ سارے محل کے اندر داخل ہو چکے تھے سب سے آگے ناگر تھا ناگر کے قدم از خود ایک جانب اٹھ رہے تھے جلدی وہ چاروں ایک بند دروازے کے سامنے موجود تھے ناگر نے دروازے پر تین بار دستک دی محل آنے سے پہلے ناگر کو اس پر اثرار بوس نے فون پر بتا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے چنانچہ اس نے وہی کیا اور پھر دروازہ خود بخود اندر کے جانب کھلتا چلا گیا پھر انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اس ہال نوما کمرے میں زندگی کی ہر ضروریات موجود تھی ایک طرف درجن بھر کے قریب کرسیاں تھی وہ ساری کی ساری لکڑی کی تھی ان کرسیوں کے ساتھ یہ ایک بڑی سی میز تھی جو کہ خالی ہرگز نہ تھی اس پر انواؤ اقسام کے کھانے موجود تھے جن میں بریانی، کورما، بروس، مٹن، سبزی سب کچھ تھا دیکھا تم نے یہ سب کیا کسی بھوت بنگلے میں مل سکتا ہے ناگر نے فاتحانہ انداز میں کہا واقعی استاد ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے جیک نے کہا یہ سب باز کا کیا دھرا ہے وہ اپنی لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اچانک ان کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی جن کو سن کر ناگر چونک پڑا وہ آواز بھلا اس کے باز کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی یہ آواز اس کے تینوں ساتھیوں نے بھی سنی جو کہ قدرے بیٹھی ہوئی تھی اور ہال میں چاروں طرف گونچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی سب ہی اس کی جانے بھابتن گوش ہو گئے میرے ساتھیوں تم سب کو نادر محل میں خوشام دید شکریہ بوس سب نے یک زبان ہو کر کہا میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں اس لئے میں نے تم لوگوں کے لیے اس پرتکلف دعوت کا اتمام کیا ہے کھاؤ پیو اور یاد رکھو میں وفاداروں کے ساتھ وفاداری کرتا ہوں اور غداروں کو موت کی پرسکون نیند سلانے سے گریز نہیں کرتا پھر وہ چاروں ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کھانے پر ٹوٹ پڑے جب وہ خوب سیر ہو کر کھا چکے تو کرسیوں پر ڈھیر ہو گئے نادر محل کا خوف اب ان کے دلوں سے نکل چکا تھا تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اس ہال نمہ کمرے کی دیواریں ایک بار پھر گونج اٹھیں اور سب اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو گئے شاید پورسرار بوس کوئی اور حکم جاری کرنے والا تھا جس کو سننے کے لیے سبعی ہمتن گوش تھے درگوش اس سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا جس کی ایک جھلک نے اس کو دیوانہ بنا دیا تھا کہاں کھو گئے انسپیکٹر صاحب بڑے سرکار کی آواز پر وہ چونکا کچھ نہیں یوں ہی میں چلتا ہوں میں نے آپ کا کام کر دیا ہے نظرانے کی رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے تو اچھا ہے ارے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تمہاری اماؤنٹ تم تک پہنچ جائے گی اور اتنی بھی کیا جلتی ہے کچھ کھا پیر کر جاؤ نہیں سرکار شکریہ چلو پھر باہر نکلتے ہیں کہاں سہن میں دراصل دیواروں کی بھی کان ہوتے ہیں نا بڑے سرکار کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا سہن کا سن کر اس کا دل اندر سے خوش ہو گیا اس کے دل کی مراد تو یہی تھی کہ کسی بھی طرح توسیا کو دیکھ لے پہلی بار اس سہن میں ہی اس سے ملاقات ہوئی تھی کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اس نے اپنے خاص ملازم کو آواز لگائی جو کہ مراد کے سوا کوئی اور نہ تھا چند لمحات کے بعد مراد اس کے سامنے تھا مراد کو اس نے ٹھنڈے مشروبات کا آرڈر دیا وہ فوراں ہی گھوم گیا مراد کے جانے کے بعد وہ دونوں کمرے سے باہر نکل کر سہن میں آ گئے یہ حسن اتفاق کی تھا کہ دوسیاں وہاں موجود تھی اور اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں خرگوش کا بچہ دبا ہوا تھا میری بیٹی خرگوشوں کے پیچھے پاگل ہے اتنا کہہ کر وہ ہسا اور دوسیاں کی طرف دیکھنے لگا جوابن درگوش نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا اس کے دل میں تو اس وقت کلیاں سی کھیل اٹھی تھی یہ تو فطری عمل ہے جب محبوب سامنے ہو تو انسان کو وہی دکھائی دیتا ہے دوسیاں بھی انہی کی طرف دیکھ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اس کے لیے شناسائی کے کوئی آزار نہ دے کیونکہ درگوش کا تو ہلیا ہی بدلہ ہوا تھا قریب ہی چند کرسیاں موجود تھیں بڑے سرکار نے اپنے لیے کرسی منتخب کی اور دوسری درگوش کے لیے درگوش کی کرسی کچھ ایسے رکھ پر تھی کہ اس گل بکاولی کا رخ امبر صاف دکھائی دیتا تھا پھر وہ چور نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا اب وہ اپنے خرگوش کے ساتھ کھیر رہی تھی پھر اس نے بڑے سرکار کو حاشم کی رہائی کا یقین دلائیا اور وہاں سے نکل آیا حاشم اپنے کیس سے بری ہو گیا تھا پوس مارٹم کی ریپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ حاشم نے کوئی ریپ اور خون نہیں کیا پولیس نے بلا وجہ اس کو گرفتار کیا عدالت نے اس کیس کی دوبارہ سے چھان بین کرنے کا حکم دیا اور اس کو رہا کر دیا پر کہتے ہیں نا کہ قدرت کا قانون ہر چیز سے بالا تر ہے اس کا انصاف ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے مجرم ساتھ پردوں میں بھی چھپ جائے مگر اس کے فیصلے سے بچ نہیں سکتا حاشم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا جیسے ہی وہ کمرہ عدالت سے باہر نکل کر سڑک پر پہنچا اس کی بے احتیاطی رنگ لائی ایک تیز رفتار اور بے کابو ٹرک نے حاشم کو زوردار ٹکر ماری جس سے وہ موقع پر ہی جان بہاک ہو گیا لوگوں کی بھیل جمع ہونا شروع ہو گئی اور ڈرائیور بھاگ نکلا شاید قدرت کا انصاف یہی تھا کبھی کبھی ظالم کو اس دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے درگوش کو خود پر بے حد احسا تھا کہ اس کو آخر کیا ہو گیا ہے اس لڑکی میں ایسی کیا خاص بات تھی جس کا وہ اسیر ہو کر رہ گیا تھا نہ جانے کتنی خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں جن کو اس نے ایک وقت کے بعد چھوڑ دیا مگر یہ لڑکی تو شاید سب سے الگ تھی مگر تھی تو یہ بھی ایک لڑکی ہی نہ جانے کیوں اس کو توسیہ ہی ہر جگہ نظر آنے لگی اس میں کوئی شک نہ تھا ہاشم کی رہائی میں کسی حد تک توسیہ کا بھی ہاتھ تھا لیکن ہاشم تو حادثے میں مارا جا چکا تھا بڑے سرکار کی ذات بھی اس کو پرسرار لگی پرانی فائلز میں نواب آسم کی موت اس کا سبب خودکشی درش تھا لیکن نہ جانے کیوں اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کہانی کا کوئی اور پہلو بھی ہے وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا اور ایک فائل کی ورگ کردانی کرتے وقت یہی سوچ رہا تھا تنگ آ کر اس نے فائل کو میز پر پٹھا اور پھر گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے میز پر موجود گھنٹی کا بٹن دبا دیا تھوڑی ہی دیر کے بعد شیدہ آ گیا ہاں شیدے تم نے کچھ دن قبل مجھے اس علاقے کی پرستانی اڈوں کے بارے میں بتایا تھا نا جی جی ہاں کبھی گئے ہو وہاں پر جی شیدہ حقہ بقہ رہ گیا اور اس کا جی کو زیادہ ہی طویل ہو گیا ارے جواب دو جو پوچھ رہا ہوں جواباً ہلکی سی مسکراہت چیدے کے چہرے پر اود آئے پھر وہ سر جھکا کر بولا جناب آپ سے کیا چھپانا ضرور گیا ہوں میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہے اس لئے ذہنی تھکاور دور کرنے کے لیے وہاں جانا ہی پڑتا ہے گوڈ اب سنو اوپر سے سخت ہدایات آئی ہیں ان اٹوں کو بند کروانے کے بارے میں ہم کو ان جگہوں پر چھاپیں مارنے ہیں اس سے قبر میں بزاتے خود ان کا معاینہ کرنا چاہتا ہوں آج ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اس انویسٹیگیشن میں تم میرے ساتھ رہو گے اس کے بعد ہی کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے گا درگوش کی بات سن کر شیدے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی اور وہ مسکرانے لگا وہ اچھی طرح جانتا تھا جسم فروشی کے اڈے نہ کبھی بند ہوئے اور نہ ہوں گے جب تک عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے اس پر ظلم کرنے والے لوگ زندہ ہیں یا اڈے کبھی بند نہیں ہو سکتے یہ تو صاحب کا صرف بہانہ ہے ان اٹھوں سے مستفید ہونے کے لیے جی بہتر صاحب میں آپ کو بلبل ہزار داستان لیے چلوں گا جہاں یہ دھندہ آروج پر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم صرف سادہ لباس میں وہاں جائیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو جواباً شیدے نے سر ہلانے پر ہی اکتفاق کیا درگوش نے وہاں جانے کے لیے میک اپ کا سہارا لیا جسے اس کی شکل ہی بدل گئی شیدہ اس کو حیرت سے دیکھتا رہ گیا یہ سب حفاظتی طور پر کیا گیا تھا یہ خاصا چلتا ہوا بازار تھا جس کے اقب میں وہ امارت موجود تھی جہاں پر جسم فروشی کا دھندہ ہوتا تھا سر جی سامنے والی گلی میں سیدھے ہاتھ پر مکان نمبر انیس ہے ارے تم بھی چلو کیا مجھے چھوڑ کر بھاگ رہے ہو درگوش نے کہا نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے گھر جلدی جانا ہے نا گھر والی بیمار ہے آپ کو بتایا تو تھا سچ بوڑ رہے ہو کیا جی سرکار بلکل سچ بوڑ رہا ہوں جیسے ہی دروازہ کھلے تو آپ نے کہنا ہے کالے گلاب سے ملنا ہے بس اوہ باقاعدہ کوڈ ورڈ ہے یہاں پر بلکل جناب آج کو ہر کوئی ترقی کی راہ پر گامزن ہے ٹھیک ہے پھر شیدے تم جا سکتے ہو درگوش نے سامنے کا دروازہ کھٹ کٹ آیا کون ہے ایک مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی کالے گلاب سے ملنا ہے اس نے شیدے کے الفاظ دھو رہے اوہ پھر تم اندر آ سکتے ہو چلنمے کے بعد دروازہ کھول دیا گیا سامنے ایک دبلہ سا لمبا آدمی موجود تھا اس نے قدرے جھک کر اسے راستہ دیا ایک چھوٹی سی رہداری سے گزرنے کے بعد دائیں طرف والے کمروں سے گزرنے کے بعد اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ کسی ہوتل میں آ گیا ہو کونے میں خوبصورت سا کاؤنٹر تھا جس کے گرد کافی لوگ موجود تھے یہ ہالنما کمرہ تھا جس میں میزے اور کرسیاں موجود تھیں ہر میز پر نمبر والا ایک کارڈ موجود تھا ہر میز پر ایک سے ایک حسین لڑکی موجود تھی کوئی تنہا تھی کسی کا پارٹنر موجود تھا کاؤنٹر کے اندر ایک آدمی تھا جو کہ لوگوں سے رقم وصول کر کے ان کو میزوں پر بھیج دیتا تھا جی سر کاؤنٹر کلرک نے اس کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے پوچھا کالا گلاب خوب سر کیا آپ اپنا نام بتائیں گے جگدیش ورما درگوش نے فرضی نام بتایا اوکے مسٹر ورما کیا آپ کی بکنگ ہے نہیں میں پہلی بار آیا ہوں اوہ تو پھر آپ ہال کا جائزہ لیں جو پھول آپ کو پسند ہو اسی میز پر جا کر بیٹھ جائیں کوئی بھی چلے گی درگوش نے مسکر آ کر کہا اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکر ہٹ دوڑ گئی آپ بارہ نمبر پر چلے جائیں اور ہاں دو ہزار جمع کروا دیں اور تین ہزار اس لڑکی کے ہاتھ میں درگوش نے اس کی ہدایات پر عمل کیا اور جلدی وہ بارہ نمبر میز پر موجود تھا بارہ نمبر پر موجود لڑکی کافی خوبصورت اور اس کے میار کے مطابق تھی تم مجھے جان کہہ سکتی ہو اوہ لیکن یہ جان تو صبح ہوتے ہی چلی جائے گی نا لڑکی کافی تیز طرار معلوم ہوتی تھی کچھ نہیں کہہ سکتے یہ جان رات میں بھی جا سکتی ہے درگوش نے کندے اچھکا کر بے پروائی سے کہا لڑکی نے کہہ کہا ہمارا کافی دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہیں درگوش کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک ویٹر ان کے سامنے آ گیا آرڈر ہے جناب کیا یہاں کھانے پینے کا انتظام ہے کیا آپ پہلی بار آئے ہیں یہاں لڑکی نے درگوش کی بات سن کر کہا ہاں اوہ جب ہی آپ کا آرڈر لکھا جائے گا ٹھیک بارہ بجے یہ کمرہ بند کر دیا جائے گا آرڈر آپ کو کمرے میں تیار ہی ملے گا یہ سن کر درگوش حیران رہ گیا کہ جسم فروشی کا یہ اٹھا اپنی طرز کا اچھوتا ہی ثابت ہو رہا تھا یہ کافی حیران کر دینے والا تھا تم خود ہی آرڈر منگوالو اچھا شراب کونسی میں تو شراب نہیں پیتا لڑکی نے گھوڑ سے اس کو دیکھا اور پھر ویٹر سے کچھ کہنے لگی وہ سادہ کاغذ پر آرڈر لکھنے لگا بڑا اچھا نظام ہے یہاں کا ماحول بھی کافی صاف ستھر اور منفرد ہے یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جناب تم نے اپنا نام نہیں بتایا کیا رکھا ہے نام میں صبح تک لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں لڑکی نے تلخ انداز میں کہا پھر بھی یہ دنیا کی رسم ہے بچپن میں میرا نام لڑکی تھا حویس پرستوں نے مجھے لڑکی سے عورت بنا دیا اور اب میں صرف ایک عورت ہوں لگتا ہے زمانے کی ستائی ہوئی ہو ہاں شاید شاید تم ذاتیات پر بات نہیں کرنا چاہتی میں اور میری ذات کیا صاحب تھوڑی دیر کے بعد جب میں تمہارے ساتھ کمرے میں جاؤں گی نا تو میرے وجود کا ہر کونہ تمہارے سامنے ہوگا اور پھر کہاں رہی میری ذات اس قدر اپتائی ہوئی تو اس ماحول سے نکل جاؤ کہاں جاؤں نکل کے یہاں ایک رات میں ایک درندہ ہے باہر کی دنیا تو بہت سے درندوں سے بھری ہے کیا تم اکیلی ہو نہیں دو درجن لڑکیاں ہیں نا اوہ میرا مطلب تمہارے رشتداروں سے ہے ہاں ایک باپ تھا بیچارہ جب اس کو پتا چلا ہوگا کہ اس کی اکلوتی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے تو یقینا خودکشی کر لی ہوگی بیچارے نے ارے کیا فالتو کی باتیں کر رہی ہوں میں بھی کیا رکھا ہے جناب ان باتوں میں اس لڑکی کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑا اس دے قبل درگوش کچھ کہے پاتا لاؤڈ سپیکر سے آواز بلند ہوئی معزز مہمانوں سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے کمروں کا روک کریں رات کے بارہ بچ چکے ہیں اور ہال بند ہونے والا ہے کمرے میں چلیں ویسے مجھے شازیہ کہتے ہیں یہ نام میرے بابا نے رکھا تھا لڑکی اٹھتے ہوئے بولی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوسری منزل پر اپنے کمرے میں موجود تھے جو نمبر آصف درگوش کو دیا گیا تھا وہی کمرے کا نمبر تھا کمرے میں چاروں طرف ماحول خاصا صاف ستھا تھا ایک طرف بٹ کے قریب ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر کھانے پینے کی اشیاں موجود تھی شازیہ کی بات ٹھیک تھی ویٹر نے سامان کمرے میں پہنچا دیا تھا آپ کچھ کھا لیں اس کھانے میں زہر تو نہیں ہے نا درگوش نے کہا نہیں زہر تو میری زندگی میں گھل چکا ہے جناب میں کسی اور کے لیے کیا زہر مہیا کروں گی درگوش کو اس کی بات سن کر اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنی خوشی سے اس دھندے میں ملوث نہیں ہے مگر اس کو کیا لینا دینا تھا وہ تو اس زندگی کو اپنی خوشی سے قبول کر چکی تھی کھانے سے فراغت کے بعد شازیہ بولی چلو وہ اٹھ کر بیٹ پر نیم دراز ہو گیا شازیہ کیا تو میں ایسا کوئی تلسم کر سکتی ہو کہ میں آج کی رات کسی کو بھول جاؤں کس کو بھول جانا چاہتے ہیں ویسے بھی میں کوئی جادوگر نہیں تھوڑی ہوں ہر خوبصورت عورت ایک جادوگر ہی ہوتی ہے ویسے بھی میں نے سنا تھا ان دکانوں میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے آپ کی بات سمجھ گئی ان بازاروں میں لوگ محبت کی چوٹ کھا کر آتے ہیں اور اس چوٹ کو بھولانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں خیر میں کوشش کروں گی کہ میرا قرب آپ کو سب کچھ بھولا دے اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور کمرے کی روشنی گل کر دی اس کے ساتھ ہی کمرے میں اندھیرہ چھا گیا دوسرے دن کے صبح کافی خوشگوار تھی وہ جب نہا دھو کر نکلا تو شازیہ چائی کی ٹرے کے ساتھ اس کی منتظر تھی اوہ تو چائی کا انتظام بھی ہے یہاں ہاں بالکل تاکہ گاہک دوبارہ یہاں کا رکھ کرے کیا میرا قرب اس کو بھولانے میں آپ کا مددگار ثابت ہوا جناب نہیں تمہارے بھرپور انداز سے اس کی طلب تو اور بھڑ گئی میں اب اس کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے ہاں محبت اتنا کہہ کر درگوش نے جیب سے تین ہزار روپے نکالے اور شازیہ کے سامنے میز پر رکھ دی اور باہر نکل گیا شازیہ اس کو جاتے دیکھتی رہ گئی اور زیر اللہ بڑھ بڑھائی تم کیا جانو محبت محبت تو وہ زہر ہے جو انسان کو برباد کر دیتا ہے جیسے کہ آج میری زندگی برباد ہے اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی